نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل آل جوب کے اندر میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک اور نئی بھرتی لے کے آئے ہیں جو کہ نکل کے آ رہی ہے سی پی پی آر آئی یعنی کی سینٹرل پلپ اینڈ پیپر ریسرچ انسٹیٹیوٹ دوارہ ٹیکنیشن سینئر سینٹیفک اسسٹینٹ کی ریکرٹمنٹ یہ ایک آن لائن فارم ہے ورش دو ایار تیس کا جس میں پوشٹ نکلی ہے سینئر سینٹیفک اسسٹینٹ کی ٹیکنیشن کی جس میں کل 26 پوشٹ ہیں آل انڈیا سے میل فی میل آویدن کر سکتے ہیں ٹین پلس آئی ٹی آئی کینڈیٹ بی ای سی کینڈیٹ بی پاس ہولڈر اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو سٹپ بائی سٹپ کیسے بھریں گے فارم ریجسٹیشن سے لے کے پرنٹ تک پوری جانگری دی جائے گی آپ کو تو اس کے لیے آپ ویڈیو کو بینہ سکپ کیے پورا دیکھیں گے تب ہی آپ سیکھ پائیں گے اور بھر پائیں گے اپنا فارم تو چلیے دوستو اب ہم اس کی اوفیشل ویب سیٹ پہ چلتے ہیں سینٹرل پلپ اینڈ پیپر ریسرچ انسٹیٹوٹ اس میں یہ نیچے لنک آ رہا ہے ایڈورٹیزمنٹ نمبر 03 سلیش 2023 ریکیٹمنٹ تو دا پوشٹ آف سینئر سینٹیفک اسسٹینٹ تیکنیشن گریٹ 3 اینڈ تیکنیشن گریٹ 2 اس پہ کلک ہیار پہ جب کلک کرتے ہیں آپ تو یہ ویب پیج اوپن ہوتا ہے جس میں ایمپورٹن ڈیٹس کا لکھا ہے یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایمپورٹن ڈیٹس کا تو آن لائن ریسٹریشن سٹارٹ ہو گئے ہیں نو اکٹوبر سے تیس اکٹوبر تک جائیں گے یہ اور ڈاؤنلوڈ ایڈمیٹ کارٹ کب ہوں گے اگزام کے تو جیسی اگزام کے ڈاؤنلوڈ ایڈمیٹ کارٹ ہوتے ہیں ابھی تو فارم بھرنا چل رہے ہیں جب ایڈمیٹ کارٹ ڈاؤنلوڈ ہونے کے لیے آئیں گے تو میں آپ کو سوچیت کر دوں گا ویڈیو کے مادیم سے تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجی اور ڈیٹ آف ایگزامینیشن کب ہوتی ہے وہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا تو چلیے دوستو اب ہم آپ کو یہ اس کا انفورمیشن بولیٹن دکھا سکتے ہیں یہ آپ جو نوٹس کے نیچے ایڈوٹیزمنٹ اور انفورمیشن بولیٹن ہے اس کو کھول کے پورا ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا اگر آپ اپلیکی بل ہیں انٹریسٹڈ ہیں فارم برنا چاہتے ہیں آپ کی ایڈیوکیشن کالیفیکیشن میچ کرتی ہے تو آپ اس کو فارم کو بڑھ سکتے ہیں میں آپ کو شورٹ میں اس کا نوٹس دکھا دوں یہاں سے ایڈوٹیزمنٹ تو یہ سینٹرل پلپ اینڈ پیپر ریسرچ انسٹیٹوٹ سہارن پر یوپی دوارہ نکالا گیا ہے سینئر سینٹیفک ایسسٹنٹ کی مانگی گئی ہے ایم ایس سی کیمیسٹری میں اور بی کیمیکل انجینیرنگ میں ویڈ سکسٹی پرسنٹ مارکس سترہ میکنسی ہیں ٹیکنیشن گروپ تھرڈ کی فرسٹ کلاس بی ایس سی سائنس میں اور ایٹس اکولینٹ کولیفیکیشن ویڈ کیمیسٹری ایس ون آف دا مین سبجکٹ تین ویکنسی اس میں ہیں ٹیکنیشن گروپ ٹو کی ایس سی یا ٹین تھ سٹینڈرڈ ویڈ ففٹی پرسنٹ مارکس ان دا ایگریگیٹ ٹین تھ کری ہو اور آپ نے آئی ٹی آئی کیا ہو ٹو ایئرز ڈوریشن کا ان الیکٹریکل اور فٹر اور ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ اور الیکٹرونکس ٹریڈ میں تو اس کی چھے ویکنسی ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ نوٹفیکیشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں ویکنسیز کا ٹگری وائیز دیسٹیبیشن بھی دیا گیا ہے سترہ ویکنسی چار انریجناوڈ کی دو ایس سی دو ایس ٹی او وی سی کی ساتھ جی ڈی ڈی بلو ایس کی دو اس ڈیٹائپ سے ٹیکنیشن گروپ ٹو کی چھے ویکنسی ہیں جو کی جنرل یور انریزورٹ کٹیگری میں تین ایس سی میں ایک او بی سی میں ایک ایڈیو ایس یور میں ایک تو اگر آپ کسی بھی کٹیگری سے ہیں اور جنرل سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجئے تو اب میں چلتا ہوں اس کی اوفیشل ویب سائٹ پر جس میں آ رہا ہے ریجسٹر اور لاغ ان لیکھا تو آپ ریجسٹر پر کلک کریں گے تو یہ ویب پیج اوپن ہو جائے گا جس میں آپ کو اپلیکیشن نمبر کے نیچے لکھا ہے پوشٹ اپلائیڈ فور چوز فروم دا ڈروپ ڈاؤن اس ویب سائٹ کا لنک بھی میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا وہاں سے کلک کر کے آپ ادھر آ سکتے ہیں اب اس ڈروپ ڈاؤن پر میں نے کلک کیا اور ٹیکنیشن گروپ ٹو کی میں نے سیلیکٹ کری اب یہ ہے کہہ رہا ہے سب پوشٹ کیا ہے آپ کی سب پوشٹ میں الیکٹرکل ٹریٹ کر رہا ہوں اور فل اپلیکنٹ نیم میں ادھر بڑھ رہا ہوں فل اپلیکنٹ نیم یہ میں نے بڑھ دیا اس کے بعد ایمیل آئیڈی بڑھنی ہے آپ کو اور موبائل نمبر بڑھنا ہے اپنا اس کے بعد آپ کے فادر کا نام کیا ہے وہ بڑھ یہ فادر کا نام اس کے بعد ادھرکارٹ کمپسری نہیں ہے مینڈیٹری نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے کیا ہے آپ کی انریزرڈ سے میں بڑھ سکتا ہوں سوڑول کاشٹ سے میں بڑھ کے دکھا رہا ہوں آپ کسی بھی کیٹیگری سے انریزرڈ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی سے میں اپلائی کر کے دکھا رہا ہوں دیکھ یہ اسی میں ایک ویکنسی ہے اس سے اپلائی کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو اس کے بعد آپ کو جنڈر چننا ہے میلیا کے فیمیل ہیں اور اس دا پرسن وید بینچ مارک ڈیسیبیلٹی تو نو کریں گے آپ اور ڈیٹ او برد کیا ہے آپ کی تو وہ سیلیکٹ کریں گے دیکھیں فرنڈ میں نے یہ ڈیٹیل بھر دی اب میں اس کے سکرول ڈاون کر کے آگے کی ڈیٹیل بھر رہا ہوں اس میں آپ کرنٹ ایڈریس ڈالنا ہے اور پرمنٹ ایڈریس ڈالنا ہے آپ کا ایڈریس ادھر لکھیں گے آپ سٹی کیا ہے آپ کی بھول لکھیں گے اس کے بعد اس میں میں آل انڈیا کینڈیڈیٹ اپلیکی بھل ہیں تو آپ کسی بھی سٹیٹ سے ہوں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ادھر پن کوڈ ڈالیں گے اور آپ کا کرنٹ ایڈریس اور پرمنٹ ایڈریس سیم ہے تو سیم ایس پر کلک کر دیں گے سیم کوپی ہو جائے گا اور اس کے بعد پریفیٹ سٹی فور اگزام کے لیے آپ کو بھرنی ہے چننائی دلی لکھنو مومبئی یہ چار سٹی آ رہی ہیں اگزام سینٹر کے لیے تو آپ پریفیٹ سٹی کر کے یہاں پہ بھر دیجئے یہ میں نے تین سٹی بھر دیں اس کے بعد یہ کیپچا کورڈ آپ کو بھرنا ہے یہ بھر کے آپ سمیٹ اپلیکیشن فور پر کلک کر سکتے ہیں تو میں کیپچا کورڈ بھر رہا ہوں کیپچا کورڈ بھرنے کے بعد آپ آئی ہیو ریڈ آل دا کنڈیشن اس پر ٹکمر کر دیں گے اور سمیٹ اپلیکیشن فور پر کلک کر دیں گے دیکھئے دوستو میں نے سمیٹ اپلیکیشن فور پر کلک کر دیا اب یہ ایجوگیشن کولیفیکیشن کی سیکشن پر آگیا نیچ سٹیپ جس میں ٹینٹ کی ڈیٹیل آپ کو بھر نہیں ہے بورٹ کا نام کیا تھا تو میں بورٹ کا نام بھر رہا ہوں اس کے بعد ایئر آف پاسنگ کیا تھا آپ کا ایئر آف پاسنگ بھریں گے آپ اس کے بعد سبجیکٹ کیا تھے تو سبجیکٹ آپ کے آل سبجیکٹ ہوتے ہیں ٹینٹ میں وہ لکھیں گے آپ یا ہنڈی انگلیش میت کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اور پرچنٹیج کتنے آئے تھے ففٹی سے ایبا وہ ہونے چاہیے منیمم ففٹی ریکوائرڈ ہیں اس میں تو میں اس میں سکسٹی تھری لکھ رہا ہوں فسٹ کلاس تھی میری اس کے بعد آپ کو آئی ٹی آئی کولیفیکیشن کی بورڈ یونیورسٹی لکھنی ہے تو میں وہ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد ایئر آف پاسنگ اور دوریشن کیا ہے وہ آپ بھر دیجئے اور دوریشن کتنی تھی دوریشن کی تھی وہ لکھ دی میں نے اور کس ٹریڈ میں کری ہے الیکٹریشین ٹریڈ میں کری ہے یہ میں نے لکھ دیا اس کے بعد پرسنٹیج کتے نہیں دیتے وہ لکھ دیا میں نے ٹھیک ہے فرنڈ اس کے بعد اب ہم اس کو سکرول آن کر کے نیچے لائیں ادھر ایڈیوکیسن ڈیٹیل کوئی ہے اپ پہ ڈگری ڈبلوما کچھ تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں نہیں تو save and next پہ کلک کریں گے دیکھیں دوستو اب میں نے next کر دیا ہمیں سے third step پہ آگیا جس میں recent passport size photograph اپلوڈ کرنی ہے choose file پہ کلک کر کے jpg png میں ہونی چاہیے ڈائیسو کے بھی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے آپ اپلوڈ کریں گے ادھر اس کا preview دیکھنے لگے گا candidate کے signature بھی آپ کو اپلوڈ کرنے jpg یا png میں ڈائیسو کے بھی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ادھر preview آ جائے گا اس کے بعد آپ submit application form پہ کلک کریں گے دیکھیں دوستو میں نے photograph اور signature اپلوڈ کر لیے successfully اپلوڈ ہو گئے ہیں اب میں submit application form پہ کلک کر رہا ہوں دیکھیں friend میں نے submit پہ کلک کر دیا اب میں next step پہ آگیا یہ application form کا print preview ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں check out کر سکتے ہیں اگر ساری details آئی ہیں تو آپ اس کو scroll down کر کے نیچے لائیں گے دیکھیں دوستو میں نے final submit پہ جب کلک کیا یہ کہہ رہا ہے request you to verify all the input field after saving you cannot edit any data are you sure تو اس پہ آپ کو ok کرنا پڑے گا دیکھیں دوستو میں نے submit کر دیا یہ submit کا message آگیا your application idea آگیا اس کو note down کر لیجی for future use کے لیے اور response message آگیا your form has been submitted successfully اب آپ اس کا home پہ کلک کر کے اس کا print preview لے سکتے ہیں دیکھئے دوستو میں نے home پہ کلک کیا اب میں home کے login screen پہ آگیا جہاں پہ میرے کو login application ID اپنی enter کرنی ہے جو پہلے مل گئی تھی ہمیں ہمیں form birth time اور پاسورڈ ڈالنا ddmmyyy کے format میں یہ آپ detail ڈال لیجیے اس کے بعد login کرتے ہیں دیکھیں دوستو میں نے login کر لیا اس کے بعد یہ login application number آگیا آپ کا post آگیا technician group second اس کا preview دیکھنا چاہے ہیں تو آپ یہاں سے preview کر کے دیکھ سکتے ہیں اور preview دیکھنے کے بعد اس کو logout بھی کر سکتے ہیں تو میں preview دیکھ رہا ہوں دیکھیں دوستو یہ میرا print preview آگیا ایسے ہی پہلے بھی آیا تھا آپ اس کو save کر لیجیے اور pdf میں save کر لیجیے for future use future reference کے لیے اور آگے کی process میں آپ کو آگے بتاؤں گا یہاں تک کی process complete ہو گئی آپ کا payment نہیں لگا کیونکہ اسی category میں آپ کا payment نہیں لگنا تھا general کے لیے لگنا تھا یہ آپ کا form finally submit ہو گیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا دوستو سی پی پی آرائی دوارہ technician کے online form fill up process کے بارے میں جو کہ ایک online form ہے senior scientific assistant کی post ہے technician کی post ہے اور male female apply کر سکتے ہیں 10th plus iti bsc bsc holder step by step کیسے بھریں گے form registration سے لے کے print تک پوری process بتائی اگر دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو اور technical government job update تو آپ چینل کو subscribe کر لیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک like بھی کر دیجئے جسے ہمیں motivation ملتا ہے آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز بنانے کے لیے تو آج کی اس ویڈیو کو یہیں سمعب کرتے ہیں اور کوئی query رہتی ہے تو کمنٹ سکسن کے مادیم سے پوچھ لیجئے آج کی اس ویڈیو میں بس رہی دھنی واد دوست پوچھ